ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی جوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو میں ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے چکن قدو کی ریسپی اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہ دیکھ لیں میں نے زیادہ انگریڈینز اس میں ایڈ نہیں کیے میں نے ایک لچ سائز کا پیاز لیا ہے اور اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا اس کے بعد میں نے دو عدد تماتے لیا ہے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے آدھا کلو میں نے چکن لیا ہے ایک پاؤں میں نے قدو لیا ہے ایک عدد میں نے ہری میرچ لیا ہے یہاں پہ میں نے ون ٹیبر سپون لیسن اور ون دو عدد میرچ لیا ہے میں نے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون حلدی لیا ہے ون ٹیبر سپون میں نے لال میرچ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے ساٹھ لیا ہے اور آدھا کپ میں نے آئل لیا ہے اور اس میں میں نے جو پیاز کا پیسٹ بنایا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اور پیس بنانے کے لئے میں نے اس میں آدھا کا پانی ایڈ کیا تھا تو اب ہم اس کا پانی ڈرائے کر لیں گے ڈرائے کرنے کے بعد اب ہم پھر واپس آتے ہیں کیاس بلکل ڈرائے ہو چکے ہیں اب اس میں میں نے لیسن اور جو ہری میرے سے دو آدھا لین تھی ان کا کو پیس بنایا تھا وہ ایڈ کر دیں گے ان کو ایڈ کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے ان کو ایڈ کرنے کے بعد ایک منٹ تک ہم اس کے اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے بھنائی کرنے کے بعد اب اس میں جو ہم لوگ نے ٹوماتو کا پیسٹ آئیٹ کی ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد جو سپائسز ہیں ساری وہ ایڈ کر دیں گے ان کو ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم ان سب کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں چکن اور قدو دونوں شامل کر لیں گے قدو ہم نے اس لئے ساتھ ایڈ کی ہے کیونکہ قدو بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اس لئے یہ آسانی سے گل جائیں گے ہم ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نیچے فلیم کو بلکل لو رکھیں گے تاکہ ہمارا چکن بھی میلٹ ہو جائے اور ہمارے قدو بھی آسانی سے گل جائیں سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں میں ہاف کپ پانی آئیڈ کر دوں گی پانی ہم اس میں اس لئے آئیڈ کریں گے کیونکہ ہمارا چکن فریز کیا ہوا ہے تو وہ جل نہ جائے اس لئے سب کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے کور کر لیں گے تب تک جب تک ہمارا چکن جو ہے وہ میلٹ نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں چکن کو کور کی ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ بعد یہ چکن جو ہے ہمارا ہلکا ہلکا میلٹ ہو گیا ہے اور ابھی بھی یہ ان میں سے کچھ پارٹ ایسے ہیں وہ رہتے ہیں تو میں ان کو چمچ کی مدد سے سیپریٹ کل لوں گی اور اب ہم ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہ دیکھیں جو چکن ہے وہ بلکل سیپریٹ رو چکا ہے تو اب ہم اس سٹیج پر آکے اس کا پانی بلکل ڈرائے کل لیں گے اب یہ دیکھیں چکن کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے ڈرائے ہونے کے بعد اب ہم اس کے اچھی طرح سے بھنائی کل لیں گے بھنائی ہم نے اس طرح سے کرنی ہے کہ ہم لوگوں نے اس میں دو گھوٹ پانی ڈرائے کرنا ہے پھر ہم اس سے اچھی طرح سے بھون لیں گے جب وہ پانی بیل کو ڈرائے ہو جائے گا ہم پھر دوبارہ اس میں دو گھوٹ پانی ڈرائے کریں گے پھر بھنائی اس طرح سے ہم لوگوں نے اس میں ایک گلاس پانی آرڈ کروں نے اس namely بھونائے کرنی ہے اب جب ہم چکن کے اچھے طرح سے بنائی کر لیں گے بنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک جو ہری میرچلی ہے اس کو درمیان سے کٹ لیں گے وہ ایڈ کر دیں گے اس کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے جو سائیڈوں پر مثالہ لگا ہوا ہے وہ بھی اتار لیں گے پانی کی مطلب سے اس کو اتارنے کے بعد اب ہم پانی کو بوائل آنے دیں گے اب پانچ منٹ ہو گئے پانچ منٹ بعد اب ہم اس میں ون ٹیبر سپون زیرا اور ون ٹیبر سپون دھنیا پوڑا رائٹ کر دیں گے دھنیا پوڑا رائٹ کرنے کے بعد اب ہم اسے کور کر لیں گے اور اوپر لیٹر لگا دیں گے اس کو کور کی وہ پانچ منٹ ہو گئے پانچ منٹ بعد اب ہم نے اس کا کور ریموو کر دینا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے جو قدو ہیں وہ بلکل گل چکے ہیں اور اب ہم اس کی اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے اس کو ہم نے کور زیادہ ٹائم نہیں کرنا اگر ہم نے اس کو زیادہ ٹائم کور کیا تو ہمارا جو چکن ہے وہ بھی گل کے ہڈی سے نیچے اترنا سٹارٹ ہو جائے گا جسٹ ہم نے اس کو پانچ منٹ تک کور کرنا ہے اور اب ہم میں نے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کر لیا ہے بھونائی کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ہاف گلاس پانی آئیڈ کر دینا ہے یہ ہمارے قدو گوشت بلکل ریڈی ہو چکا ہے میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لک اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگیا ہے تو میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں جنہوں نے میرے چانہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے وہ میرے چانہ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تھینک یو